اوز باللہ من الشہدوان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفقہم قولی ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایک اہم مسئلہ جو آج کل کے دور میں درپیش ہے دینداری تبلیغ دین کے حوالے سے وہ یہ کہ رفتار تبلیغ دین رفتار تبدیلی سے مطابقت نہیں ہی رکھتی رفتار تبلیغ دین یعنی جس طرح دین کی تبلیغ مسلسل متواتر سرعت سے ہو رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات دروس نظریات افکار پہنچ رہی ہیں اور تقریباً دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ہر شخص کو اب دسترس حاصل ہے اسلام اسلام کی افکار اور حقیقی نظریات کے حوالے سے لیکن ایسا کیوں ہے کہ انٹرنیٹ کے دور میں کتابوں کی بہتات ہے علماء کی کسرت ہے ممبروں محافلوں مجالسوں مدارس ہر جگہ موجود ہیں ازاداری بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں لیکن معاشرہ انہیتات کا شکار ہے اخلاقی اعتبار سے لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے اختلافات کے لحاظ سے دنیا داری حب دنیا کے اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے شکوک و شبہات کے اعتبار سے ہم نیچے ہی جا رہے ہیں حالانکہ اوپر جانا چاہیے کم از کم نیکیوں کے حوالے سے تو ہمیں اوپر جانا چاہیے لیکن ایسا کیوں کہ ممبرو مدارس مجالس انٹرنیٹ ہر سورس بہت متحرک ہیں فعال ہیں اور باتیں پہنچ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس ریزلٹ نہیں ہے جسے کہتے نا کہ ریزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح کے لوگ پیدا ہوتے تھے تقوی پر حزگاری کرامات کے اعتبار سے اب کیوں نہیں پیدا ہوتے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ پہلے زمانے کی بنیزبت اس دور میں وہ مثالے نہیں ہیں وہ مثالی کردار نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے آئیمہ کو تو ہم ہٹا دیں لیکن آئیمہ کے جو اصحاب تھے ویسے ہیں صحاب مشتہدین علماء یا دیندار طبقہ ویسے نہیں ہیں یہ بھی ایک لمبی بحث ہے ایسا کیوں نہیں ہے اور کیا کیا خامیہ ہیں ایک خامی بطور خاص آج ہم آپ کے سامنے موضوع بحث بیانانے جا رہی ہیں اور جو آج کل بہت زیادہ واضح ہیں اتفاق سے امام حسن عزقری علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہمیں چند واقعات ایسے ملے کہ جس میں ہمیں مثالیں مل گئیں اس بات کو سمجھانے کے لئے اتفاق سے حدیثیں بھی مل گئیں تو ہم نے کہا اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور موضوع ہے تبلیغ کی حکمت خود سے سختی اور اوروں سے نرمی یہ ہے ہمارا موضوع تبلیغ کی حکمت خود سے سختی خود پر سختی اور اوروں پر نرمی ہمارے ہم الڈا حساب ہے یا کچھ دوسرا حساب ہے ہمارے ہم مثلا ایک تو حساب یہ ہے کہ اپنے سے بھی نرمی دوسروں سے بھی نرمی نہ خود کو کوئی ہوش نماز روزے کا نہ بچوں کو جسے کہتے ہیں یا اپنے جونئرز کو کچھ اکاؤنٹی بلیٹی کا احساس دلانا یہ بھی غلط دوسرا طریقہ ہے خود بھی سخت اور دوسروں پر بھی سختی یعنی آپ سخت ہیں تو بس سب کو سخت ہونا چاہیے آپ نماز شب کے پابند آپ جو ہے اول وقت نماز آپ جو ہے ہجاب سخت اور دوسروں کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے رویہ یہ بھی اتنا مشکل کام ہے کہ بھائی سیسی سی بات ہے آپ ماں ہیں آپ کی بچی آپ کی عمر کی عادی ہے وہ کس طرح اتنا سخت ہجاب کر لے گی اس کا ملتب یہ نہیں کہ ہم انکریج کر رہے ہیں لیکن برحل تقوی میں ہماری اولادیں ہمارے آنے والی نسلیں اور ہماری جو عمر ہے ہو سکتا وہ ہماری عمر کو پہنچ کے چالیس بچہ سال کے عمر میں ہمارا بیٹا یا بیٹی ہم سے بھی زیادہ متقی پریزگار نکلے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنا تقوی اختیار نہیں کر پاتا یا کر پاتی جتنا آپ کا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ایسے نہ ہو تیسرا طریقہ کیا ہے خود پر نرمی دوسروں پر سختی یہ تو بالکل منافقت والی بات ہے خود کچھ نہیں کر رہے خود کرپشن کر رہے ہیں خود نمازیں تاخیر سے پڑھ رہے ہیں کچھ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسروں ہوں کہہ رہے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولو بیٹا کرپشن نہیں کرو بیٹا چیٹنگ نہیں کرو وصا وغیرہ وغیرہ اب آخری طریقہ ہے خود پر سختی اور دوسروں پر نرمی یہ ہے طریقہ جو آئیمہ کا طریقہ ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے اور اس طریقے کے بہت فائدے ملتے ہیں واقعات بھرے پڑے ہیں تو گفتگو میں جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دو حصوں پر مشتمل ہوگی خود پر سختی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہوگا اس میں ہم احادیث اور واقعات سے بتلائیں گے کہ خود پر سختی کیسے کر سکتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا اوروں پر نرمی ہم اوروں سے صرف نظر کیسے کریں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پوسٹ نظر سے گزری you should be judge for yourself and lawyer to others آپ اپنے لئے judge بنیں اور دوسروں کے لئے وکیل ہم الٹا کرتے ہیں دوسروں کے لئے judge ہو جاتے ہیں judgmental یہ تو ہی ایسے یہ تو ہی جھوٹی یہ تو ہی کرپٹ یہ تو ہی دھوگے پاس یہ label لگانا شروع کرتے ہیں جلدی جلدی ہم کیا judge بن گئے ہم judgmental ہو گئے کہ فلاں فلاں کو یہ کر دیا اب وہ اس کے بعد وہ دودھ کا دھولا بن کے بھی آ جائے تو ہم اس کو نہیں پوچھیں گے ہوتا ہے ایسا label لگانے کا ہم یہ جیسے کہتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے اور ہم اپنے لئے وکیل بن جاتے ہیں کیسے اگر کوئی آپ سے کہے بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی وہ بالکل ذہن سے نکلیا یا آپ نے جو ہے وہ مثلا کھانا مقت میں نہیں بکایا کہ میں جو ہوں وہ نماز کی تیاری میں مصرف تھی نوافل پڑھ رہی تھی یا کچھ اور کام اپنے لئے عذر اپنے لئے صفائی کے بہت مقامات اور بہت باتیں موجود ہیں لیکن آپ کی بہوں آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کا جونئر آپ کا سٹوڈنٹ آپ کا شاگرد کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس طرح پکڑتے ہیں کہ جیسے رینجرز نے چھاپا مارا ہو جب پولیس نے جو ہے وہ چڑھائی کر دی ہو اور جو سی آئی اے نے جو ہے وہ مخبری کر دی ہو اس طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے دوسروں پہ ہم سختی کرتے ہیں یعنی جج بن جاتے ہیں فورا ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ تم ایسے تم ایسے تم ایسے اور اپنے لئے وکیل وکیل یا نہیں وکیل سفائی والا وکیل وکیل استغازہ نہیں وکیل سفائی جو کہ کوشش کرتا ہے کہ جرم کے پردہ پوشی ہو اور کس طرح مجرم کو رہائی ملے چھوٹکارہ ملے تو معاشرہ کیا ہے ہم جج ہیں دوسروں کے لئے اور اپنے لئے وکیل ہیں ہونا کیا چاہیے تبلیغ کا جو اصول ہے ہم اپنے لئے جج بنیں یعنی اپنے پہ سختی کریں اور دوسروں پہ نرمی کریں یعنی دوسروں کے لئے ہم لائر بنیں عذر تلاش کریں اور وہ عذر پیش کریں تو کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں گو اہل چھیک اب پہلے ملے پہ آتے ہم کہ انسان اپنے لئے جج کیسے بن سکتا ہے آیات اور روایات اور حکایات کی روشنی میں اور اس کے بعد دوسروں کے لئے ہم وکیل کیسے بن سکتے ہیں گیارم امامی کے حوالے سے اس میں مقال کی کچھ روایات جو شیخ عباس خمی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ امام فرماتے ہیں پہلی دلیل پہلی روایت کہ آدمی اپنا جج کیسے بنے پہلی روایت جو گناہ معاف نہیں ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ بس خدا اسی گناہ کا مجھ سے حساب لے اور کسی کا نہیں سمجھے آپ خدا مجھ سے بس اسی گناہ کا حساب لے اور کسی کا نہیں مثال آپ نے امتحان کی تیاری کے لئے بہت سارے سوال یاد کیے ایک سوال بہت اچھا تھا اچھا کا ملکہ آسان تھا بڑا پرفیکٹ آپ کیا دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ امتحان سوال میں آجائے پتہ اللہ کہ جو چھوڑا تھا وہ آجاتا ہے ہم نے اپنے فیزک سے پریکٹیکل میں پچیس پریکٹیکل میں سے ایک پریکٹیکل چھوڑا تھا وہی آگیا کہیں بیٹا آپ تو بہت اچھے سوال میں ہم اچھے دو ہیں لیکن یہ ہی آگیا ہم کیا کرے کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں الف بی بھی تو انسان کو جو چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے کہتا وہی پوچھ لیں تو جو گناہ آپ نے مجبوری میں کیا ہو مثلا کوئی وجوہات ہو جس کے بارے میں آپ کو احتمال ہو اچھا ایک ہی چھوٹا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ تو کتنی سزا دے دے گا تھوڑی سی سزا دے گا یا گھوست نہ معاف بھی کر دے گا تو آدمی فوکس کرتا ہے ایک چھوٹے سے گناہ پر ٹھیک ہے مثلا میں نے اپنی نمت کو کوئی جملہ بول دیا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چھڑوانا میں تو دس ریزن دے دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے اس لئے غیبت کی مثلا میں ساتھ دے رہا ہوں میں exceptions are always there تو آدمی اگر یہ کر لے کہ بس اس گناہ کا معاقضہ ہو باقی کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بس اسی کو نہیں بخشے گا ٹھیک ہے اب اس کی وضاحتیں آگے آتی جاتی ہیں آتی جائیں گی ٹھیک ہے ایک بات ہوگی اب امام حسن نسکری علیہ السلام کے حوالے سے اب چھڑے امام کے حوالے سے کیا روایت ہے جو گناہ آپ چھوٹا سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں محقرات میم خا قافرِ علفتِ محقرات ہے جس کو چھوٹا بنا دیا گیا ہو حقیر بنا دیا گیا ہو امام فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو امام فرماتے ہیں کہ محقرات سے بچوں کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے جن کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کر ڈالا گیا یہ تو چلتا ہے سب کر رہے ہیں مثلا اور یہ تو بھئی اس سے رکھی نہیں سکتے بدنظری ہے یسے ڈرامے فلمیں موسیقی اس سے تو بچی نہیں سکتے تھوڑا وقت تو چلے گا محقرات محقرات سے بنو بچوں کے ان کو نہیں بخشا جائے گا یعنی جس کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کیا اور چھوٹے گناہ عمومن اس پر اسرار بھی رہتا ہے لوگوں کا بار بار کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا ہی تو ہیں کیا مسئلہ ہے وہ ٹک ڈاک نے بتا دیا ہے کہ پہنٹالیس سیکنڈ سیکنڈ کی ہوتی ہو ویڈیو جس کو آپ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی پہنٹالیس سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ پچھتر مردوہ دیکھ چکے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے پہنٹالیس سیکنڈ کی دوہیں اور پھر جو وہ جانگوزی ہوتی ہے بارال اور پھر خود رسول اللہ کی حدیث ہے کتنی عجیب بات ٹپ اپ کی ہے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے کہ ابلیس محقرات کے حوالے سے راضی ہو گیا یعنی ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھتا ہے ٹھیک ہے وہ کرے اور میں اس کو فورس نہیں کروں گا کہ کوئی بڑا گناہ کرے چھوٹے گناہ کرے اور میں ایگری ہوں بس ٹھیک ہے میں اسے زیادہ نہیں بہکا ہوں گا یعنی کہنے کا مقصد بظاہر اس حدیث میں یہ ہے کہ ابلیس انسانوں کے لئے محقرات میں راضی ہو گیا یعنی آپ بھی بڑے مطمئن ہیں کہ دیکھو میں تو بڑے گناہ نہیں کرتا میں تو جو ہوں وہ کرپشن میں نہیں ہوں میں جو اس مغلق میں نہیں ہوں چھوٹی سے غیبت ہی تو کر دیتا ہوں کیا ایسا مسئلہ ہے تو ابلیس نے آپ کو ٹریک پہ لگایا بھائیں کہ بیٹا آپ یہ کرتے رہیں یہ سنتے رہیں غیبت کرتے رہیں غیبت سنتے رہیں اور یہ جو ہیں حرام کام یہ جو حکبران ہمارے کر رہے ہیں مثلا قتل یہ وہ یہ تو بڑے گناہ ہیں یہ تو آپ یہ کرتے رہے ہیں الفتنتو اشدو من القتل ہے نا سورہ مقرہ کی آیت 1191 کہ فتنہ قتل سے شدید ہے تو یہ فتنہ ہی تو ہے یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تیسری حدیث ہو گئی اب چودی حدیث رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑے گناہوں سے اجتناب کرو اور چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو کہ گناہوں کو دیکھ کے انسان قیامت میں خون اور پی کے ذریعے روئے گا آنسوں سے نہیں روئے گا خون اور پی کے آنسوں روئے گا کہتے ہیں نا کہ جب آنسوں ختم ہو جاتے ہیں تو خون آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ دو نالیا بن گئی تھی ان کی امی کورٹن سواب روئے کے پھوئے یہاں رکھتی تھی گڑے پڑ گئے تھے ایک لکیر یہاں ایک لکیر یہاں خون نکلتا تھا ان کی آنکھوں سے تو خون اور پیپ کے آنسوں روئے گا قیامت کی پھر سورہ علم ران آیت نمبر تیس تھرٹی پہ اللہ تعالی ارشاد ہے جو رسول اللہ نے کوٹ کیا یوم تجدو ندعو کہ جب یوم تجدو کلو نفس کہ جب تمام نفوس پائیں گے ما عملت بن خیریم خیریم مخضرن ان نیکیوں کو اپنے سامنے جو انہوں نے کی ہوں گی وما عملت بن سوئن اور ان برائیوں کو بھی جو انہوں نے کی ہوں گی تو تودو انہ بینہا و بینہوں تو وہ مومن کہے گا خواہش کرے گا کہ کاش میرے اور ان کے درمیان دوری ہوتی اما دم بعیدہ بہت دور کی مسافت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا اور ہم ہوتا ہے نا کچھ بچپن کے دوست پرانے دوست جن کے ہاتھ میں ہماری سیکریٹس ہوتی ہیں اور وہ کہیں ہمیں مل جائیں تو ہم فوراں مو پھیر لیتے ہیں محفل میں مل جائیں مجلی سے مل جائیں فوراں بھئی ان کے پاس نہ جانا یہ بی بی سی ہیں یہ پوری کتھا جاتا ہماری سٹوری سنا دیں گی مسئلے مسائل رشتے ناؤں تمہیں بہت ہوتا ہے لڑکی لڑکے کے رشتے چل رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں ان کو نہیں بتانا جب تک کارڈ نہ دے دو ان کو کارڈ جب دیا جائے تب ان کو پتا چلے ورنہ تو یہ مسئلہ کر دیں گی تو وہ گناہوں کو دیکھ کے ایسا مو بھیرے گا کہ کاش یہ میں اس کو نہیں پہچانتا اب تو واتس اپ کو دور آگیا ہے ناکمی دم ہو گیا ہے سکول کے زمانے کے دوست تبنی کس کے زمانے کے دوست جب لوگ بے شاپ بھیرا کرتے تھے موزقی سنا کرتے تھے گناہوں میں انوالتے فلمیں دیکھا کرتے تھے اب بدل گئے اور وہ پرانی باتیں ہیں پرانی چیزیں ہیں پرانی یادیں یاد لاتے ہیں تو انسان کہے گا یہ مجھ سے دور ہو جائے میں کسی طرح اس سے چلا جاؤں دور پھر امام رسول بڑی اچھی بات بتاتے ہیں تو آدمی کا ایٹیچوٹ کیا ہو گناہوں کے حوالے سے اگر آپ کو اس سینیریو سے بچنا ہے قیامت میں تو آپ کیا کریں آپ کا دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ غیر معصوم ہونے کے ناتے گناہوں سے تو نہیں بچ سکتے یہ کسی کو زعم نہ ہو کوئی تکبر نہ کرے اس بات پہ کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا پھر چہتی پانچویں حدیث میں رسول کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن کی مثال گناہوں کے اتبار سے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بڑا پتھر یا پہاڑ اوپر ہو اور وہ دیکھ رہا ہو اور یہ سمجھے کہ بس یہ اب گرہ اور کافر کی مثال گناہوں کے حوالے سے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی سامنے سے مکھی گزر جائے بس وقت ہم گناہ کر جاتے ہیں ملتب یہی گناہ ہیں کہ بہن کے ایس کریم آپ نے کھا لی ایس فریج میں رکھی بھی so what کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی ہو تم تمہیں خوربانی دینی چاہیے خدمت کرنی چاہیے بڑی بہن کی وغیرہ وغیرہ تو یہ یہ ایٹیچوٹ اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے you are among on the list of moment کہ آپ گھبرائیں کی بس جیسے بنیسرائیل کی قوم پر کوہیتور آگے مولک کر دیا گیا تھا اور وہ دیکھ رہتے تھے اور گھبرا رہے تھے اور کپ کپا رہے تھے موسیٰ کچھ کرو یہ پہاڑ توبہ کی تب ان سے ان کو جان خلاصی ہوئی ان کی پھر امام علی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سخت درین گناہ وہ ہے جس کو وہ سبق سمجھے یعنی کم ہلکا سمجھے بس وہی گناہ سب سے بڑا ہے تو ہمیں ہر گناہ کو بڑا سمجھنا چاہئے یہ نہیں کہ بھی یہ تو چھوٹا گناہ یہ چل جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آخری حدیث اس حوالے سے وہ بہت ہی عجیب حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سام خلق کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سام خلق کیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے کیسے ایک انسان جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو گھیرے میں لیا ہو یا کوئی چیز وہ اس کے سامنے اس کو اپنے جھولی میں لیا ہو اور وہ اس کو چاہے تو توڑ پھوڑ سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے سام خلق کیا ہے کہ جس نے پوری زمین کو اپنی گھیرے میں لیا ہوا ہے جس کی دم اور سر عرش کے نیچے ہیں اور جب وہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو غزبناک ہو کے خدا سے کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تمام لوگوں کو ختم کر دوں یعنی بس یوں سمجھ لیں کہ سر پہ ڈنڈا لے کے کوئی کھڑا ہوا ہے ایسا گرز لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جو اگر وہ مارے تو پوری دنیا سو جائے کیسے ممکن ہے کہ کوئی تیری نافرمانی کرے دیکھیں یہ انسان ہے فقط جو گناہ کرتا ہے جس میں اتنا دم ہے جس میں اتنی گستاخی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے ورنہ تو جمدات نبتات حیوانات تمام کے تمام کل نو یجری لیا جلی مسمان کہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی فرمابرداری میں جدی ہوئی ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ آیات یہ روایات انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے سے گھب رہیں گے آپ دو حکایتیں سننے ہیں اس کے حوالے سے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بیابا میں جاتے ہیں اور اصحاب کو کہتے ہیں کہ بھئی تمام لوگ لکڑیاں ڈھونڈ کے لائیں تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی باغ نہیں کوئی شجر نہیں ہم لکڑیاں کہاں سے ڈھونڈے رسول نے کہاں کوشش کرو جو جتنی لکڑیاں ڈھونڈ سمتے لے آئے یعنی کوئی جبر نہیں ہے نہ ملے تو نہ لے ابھی لوگ جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں تو ہر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی بہت چھوٹے چھوٹے لکڑیاں ہوتی ہیں تو وہ لاکے رسول کو دیتے ہیں تو رسول کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم سمجھ رہے تھے کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کوشش سے مل گئیں اسی طرح انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا میں تو بہت پارسہ ہوں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور جب وہ ڈھونڈتا ہے جستجو کرتا ہے تلاش کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے خصوصی طور پر چھوٹے چھوٹے گناہ یا وہ گناہ جو عادتا جیسے موسیقی کا گناہ ہے غیبت کا گناہ ہے انٹرنیٹ کے حمالے سے بہت سارے گناہ ہیں جھوٹ کا گناہ کچھ لوگوں کو جھوٹ کی لت پڑھ جاتی ہے گلی دینے کی کسی کو لت پڑھ جاتی کسی کو حرام کمائی کی اوپر کی کمائی کی لت پڑھ جاتی ہے عادت پڑھ جاتی ہے وہ نہیں چھوٹتی یہ اور اندہ سوچیں کہ میں مردوں کے برابر قتل و غارت کرپشن حرام کمائی مثلا وغیرہ وغیرہ نہیں کرتی میں تو شاید بہت کم یا حل کے عذاب سے گزروں گی تو وہ جو غیبت کا گناہ ہے حسد کا گناہ ہے جو آپس کی لڑائیاں اختلافات ہیں وہ بھی اپنی جگہ تو رسول نے کہا کہ جس طرح لکڑیاں تمہیں مل گئیں اس طرح تمہیں اپنے گناہ بھی مل جائیں گے جو تم سوچتے ہوگے آپ دعاں مانگتے ہیں بھئی اب اگر آپ کو کہا جائیں کہ بھئی آپ نے جو نیکیاں کی ہیں آج کے دن آپ ان کا صلاح مانگیں مثلا آپ کہیں گے فجر کی نماز کی جو میں نے نیکی کی ہے اس کا صلاح یہ دے دے زہور کا یہ دے دے فلاں کا میں نے یہ کام کیا یہ کام کیا اب آپ سے کہا جائیں گے آپ اپنے گناہوں کی سزا سے آفیت طلب کریں جو آج آپ نے کیا نام لے کر اب آپ سوچنے پڑ جائیں گے کون سا گناہ کیا میں نے کبھی پریکٹیکلی کر کے دیکھئے گا صبح سے لے کے شام تک کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا پھر آپ پوچھ لیں اپنی امی سے پوچھ لیں بھائی سے پوچھ لیں ساتھ سے پوچھ لیں جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ایک بات دوسری ہکایت چھڑے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے راستے سے کوئی بڑا پتھر یا دو پتھر اٹھا کے لیا یہ جاتا ہے دو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لیا آتا ہے پھر امام کہتے ہیں جاؤ راستے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ سب اٹھا کے لیا اب یہ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر جتنے ملتے ہیں وہ بوری میں ڈال کے اس کو تو پتا نہیں اب امام کیا حکم دے لیں بڑے مزی سے لے آتا ہے وہ پوری بوری بھر کے تو امام کہتے ہیں اچھا اب تم ایسا کرو یہ دو پتھر لائے ہو بڑے بڑے ان کو اپنی جگہ پر رکھ دو وہ جاتا ہے دونوں پتھروں کو ان کی جگہ پر رکھ دیتا اب امام کہتے ہیں کہ اس بوری میں جتنے بھی کنکر ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھ کے آؤ کہتا ہے یا امام یہ چھوٹے چھوٹے کنکر تو ایک کنکر بھی اپنی جگہ بھی نہیں رکھ سکتا مجھے کیا معلوم میں نے کہاں سے اٹھائیں تو بس چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں جلتا ہم نے کب کیا اچھا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پہ definition علاق ہے گناہی کبھیرہ گنی سغیرہ لیکن مسئلہ کیا ہے ہم گناہی کبھیرہ کو بھی کیونکہ ہماری عادت پڑھ چکی ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے غیبہ دیکھ بہت بڑا کومن جو سب کر رہے ہوتے ہیں یا بردوں کے حوالے سے حرام کمائی اوپر کی کمائی تو عادت پڑھ چکی ہوتی ہے یا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسے والے سے ہم اس کو عام گناہ بنا دیتے ہیں بھئی یہ تو چل رہا ہے یہ تو اتنا تو ہوتا ہے بے ہیچائبی کے حوالے سے کچھ خواتی بھئی اتنا تو چل رہا ہے یہ تو کومن ہے آپ کو ہی نعوذ باللہ اللہ کو ڈکٹیشن کروا رہے ہیں کہ میرا ایسا حساب لے ایسا حساب نہ لے تو اللہ کی مرضی ہے کسی بھی گناہ کو پکڑ سکتا ہے کسی بھی گناہ کو پکڑ سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو بڑا ہو چھوڑے گناہ کی سزا کی حوالے سے ایک چھوڑا صرف آ گیا کہ دو دوست جا رہے تھے آگے ایک لکڑ ہارا گٹھر گٹڑا لکڑیوں کا ڈالے چل رہا تھا تو ایک دوست نے تنکہ اس میں سے نکالا خلال کے لیے داتوں میں ٹوٹ پک تنکہ اس کو کیا پتہ چلا ہوگا اور وہ خلال کرنے لگا اچھا کچھ دنوں کے بعد اس کا اندقال ہو گیا اس دوست کو دوسرے دوست نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تمہیں بڑے متقلی پریزگار نمازی روزہ دار تو اس نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک سانسے میں آگ میں جل رہا ہوں ایک سانسے مسنسل آگ میں جل رہا ہوں کیوں کہلیں کہ وہ جو میں نے تنکہ توڑا تھا لکڑھارے کے گھٹرے میں سے ایک تنکہ جو وہ بھی شاید مائنڈ نہ کرتا لیکن بارال چوری تو ہوئی چاہے وہ ایک تنکے کی کیوں نہ ہو ہم بازار جاتے ہیں انگور خریدتے ہیں دو تین دانی موں میں ڈال رہیتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا دس گاہے گزریں ایک خوشہ انگور تو ویسی ختم ہو جائے اس کا آپ نے نہیں پوچھا یہ بھی آپ کا حرام میں آ گیا لیکن وہ بچارہ مجبور ہوتا ہے بارال جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی سنسا بہت بڑی بڑی ہیں اگر آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ کے گزارا اب آئیے گفتگو کے دوسرے پہلوں کی طرف یہ تو ہم بن گئے اپنے جج اپنے قاضی اپنے اوپر سختی کے حوالے سے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی نظر رکھنی ہے اور درنا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے ہم نام آف کریں اس کو دوسرا مرحلہ کہ ہمیں دوسروں کے لیے وکیلے صفائی بننا ہے دوسروں کے لیے نربی کرنی ہے چاہے وہ کتنا بڑا گناہ کرے کوئی نہ کوئی عذر کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی وجہ مستقبل کے حوالے سے کوئی امید ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہی پالٹیف اپروچ جیسے کہتے ہیں امام حسن کے حوالے سے امام حسن عزقی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ واقعات سننے جیئے کہ جو ہمیں ان کی زندگی میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا صرف نظر کیا افو درگزر سے کام لیا لوگوں کو منع کیا بلکہ لوگوں پہ ناراض ہوئے کہ بھئی تم ایسا نہ کرو مثلا ہمیں ملتا ہی کہ ایک شخص آپ کے زمانے میں وکیل اوقاف یعنی حکومت کے اس میں تھا مالی امور کا وکیل تھا اور لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا تو علی بن صاحب اس کا نام تھا اس سے ملنے کے لیے امام کا چاہنے والا سعداء میں سے آتا ہے اب وہ شرابی تھا وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے تو فوراں اس کو جو ہے وہ منع کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اب یہ احمد بن اسحاب جو وکیل اوقاف تھا یہ جاتا ہے امام سے ملنے کے لیے امام سے ملتا ہے تو امام حج پہ جاتا ہے پھر واپسی میں سامرہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے باریابی چاہتا ہے تو امام اس سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے پوچھتا کیوں امام میں تو آپ کے چانے والوں کو بہت ادھام اکرام سے نوازتا ہوں امام نے کہا تجھے یاد نہیں ہے حسین بن حسن جو وہ شخص تھا وہ آیا تھا تیرے در پہ تو نے ملنے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ شرابی تھا میں چاہتا تھا اسے متنبع کروں تو امام نے کہا شرابی تو تھا لیکن کیا وہ ہم سے بنصوب نہ تھا ہمارے خاندان کا نا تھا اچھا اس کا شجران صاحب جو یہ چھٹے امام سے جا کے ملتا تھا تو اس نے کہا امام اس سے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا میں نہیں کروں گا میں سمجھا تھا کہ شاید میں نے صحیح کیا اچھا اسے غلطی ہوئی دیکھا جائے ابھی آتا ہے اپنے شہر واپس شرفہ اشراف لوگ آتے ملنے کے لیے وہ بھی آ جاتا ہے حسین بن حسن شرابی جو تھا تو جیسی وہ دیکھتا ہے وہ تمام اشراف طبقے کو ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیتا ہے حکومتی عہدداروں کو اور اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو یعنی ان تمام لوگوں سے اس کو بلان کر صدر مجلس اپنے ساتھ بڑھاتا ہے جیسے شاید کوئی خاص آدمی ہوں اور جب سب چلے جاتے ہیں تو اس کو وہ رخصت کرتا ہے کچھ دے کر تو وہ کہتا ہے کہ خیریت تو ہی تم نے میرے ساتھ بہت اچھا بڑھتا ہوں کیا پہلے تو تمہیں ایسے نہ دے پہلے تو مجھے دودھکار دیا تھا کہ لیں کہ میں امام کے پاس گیا تھا انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ لیں کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ لیں کہ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا گھر جاتا ہے شراب کے سارے برطن جو ہیں وہ توڑتا ہے اور کہتے ہیں مسجد میں جا کے معتقف ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ہے ریسپونس جو ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا ہجاب ٹھیک نہیں ہے دیکھو یہ دس سال ہو گئے ان کو ہجاب کرتے ہوئے یہ دیکھیں میرے بچے جو ہیں دس مردبہ کہہ چکے ہیں ہمولے وقت نماز نہیں پڑھتے فلاں یہ کر کر کے ہم نے لوگوں کو متنفر کر دیا گیا جیسے ہم آکے بیٹھتے ہیں بھائی چلو آگئی اب یہ نصیحت شروع کر دیں گی اب یہ غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گی اب جو ہے وہ سورہ سننا شروع کر دیں گی تجوید سننا شروع کر دیں گی فقی مسائل یہ ہم لوگ کی عادت بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایک ریاکاری شو آف ایک اپنا بڑا بند کہ بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں جو میں کر رہی ہوں وہ سب صحیح ہے اور میری چیز میری بات میرا موضوع جو فیورٹ ہے اس پر گفتگو کی جائے اب وہ محتقیف ہو گیا اور جب وہ انتقال کرتا ہے کہتے ہیں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ بنت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر کے برابر اس کو خبر مبارک ملی اسی طرح ایک اور شخص تھا علی بن عیسیٰ اور یہ جو تھا مدینہ میں تھا مدینہ میں اولاد علی کو نمازتا تھا ہر رمضان اور اتنا مال و اموال دیتا تھا کہ پورے سال کے لئے کافی ہوتا تھا ایک شخص جس کو وہ دیا کرتا تھا پانچ ہزار درہم سالانہ اس کو ایک دفعہ اس نے راستے میں چلتے ہوئے سردی کے موسم میں کہیں سڑک پہ پڑھاوا دیکھا اور اس نے الڈی کیوی تھی اور شراب کی بدگوہ آ رہی تھی وہ بہت غصہ آیا کہ میں اس کو پانچ ہزار درہم دیتا ہوں لیکن یہ انکاموں میں اڑا دیتا ہے اب نہیں دوں گا اب رمزان آتے ہیں تو وہ بھوڑا شخص تھا سادات تھا آتا ہے وظیفے کے لئے کہ اللہ تمہیں تو نہیں دوں گا تم تو ان عیاشوں میں اڑا دیتے ہو چلے جاؤں یہاں سے جب وہ سوتا ہے علی بن عیسیٰ جو حکومتی امور کا عزیدار تھا اور مدینہ میں اہل بیت اولاد علی کو بہت نماز نہ تھا اسی دن رسول خواب میں آئے اور رسول لوگوں سے مسکرہت کے ساتھ استقبال جب یہ آگے بڑھتا ہے تو رسول مو بھیر لیتے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو اولاد علی کے لئے کتنی سخافت کا مظہرہ کرتا ہوں اور آپ مجھ سے مو بھیر رہے ہیں کہ لیں کہ تو نے آج اس بوڑے شخص کو انکار کر دیا کہ لیں میں نے اس لئے انکار کیا کہ وہ تقریباً ملتا جلتا واقعہ کہ متنبہ ہو جائے وہ کہ لیں کہ یہ بتا کہ تو جو اس پہ اکرام کرتا تھا کیا تو میری وجہ سے اس کا گناہ چھپا نہیں سکتا تھا ہمیں کسی کا گناہ ہاتھ مل جائے ہم فوراں فائل سیف کر کے رکھ لیتے ہیں کہ واقعہ نہیں پہ بتائیں گے انکو کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پورے معاشرے میں ہم تو لوگ کہتے ہیں یہ سائبر کرائیم ہے بلیک میلنگ ہو رہی ہے ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہیں ہم خود بھی تو ایکسپلائیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں بات پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں فائل بناتے ہیں پھر ایک دن جب دیکھتے ہیں کہ اببہ یا اممہ یا ساس برس پڑی ہیں تو آپ بھی اپنے ٹاپ اپ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو کیا تھا انہوں نے یہ بھی کیا تھا آپ کو یہ نہیں معلوم میں نے بتایا نہیں اب بات کھلی ہے تو میں بھی بتا دوں اور وہ جو کٹے جتے کھولتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ زمین پھٹے میں نہیں دھس جاؤں تو ہم بھی تو یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مسئلہ ماشاءاللہ برا نہیں منائیے گا خواتین کے حوالے سے بہت ہوں کو ڈیٹھ واقعہ تاریخ دن افراد جو شامل تھے وہ حفظ ہوتا ہے اتنا حفظ وہ قرآن کے حوالے سے کر لیں تو کتنی آیات حفظ کر لیں وہ جملے حفظ ہوتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا فلا نے یہ کہا تھا اس کے جواب نے یہ کہا تھا پھر چار دن بعد ملاقات ہوئی تو تو انہیں یہ کہا تھا وغیرہ وغیرہ بارال تو اب وہ اٹھتا ہے اس بڑے شخص کو بلواتا ہے اس کو پانچ کی بجائے دس ہزار درہم دیتا ہے اور پھر رخصت کرتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی آج اتنی انائیت کیوں کل تو تم نے دھدکار دیا تھا پانچ بھی نہیں دیئے تھے کہلیں کہا فکر نہ کرو سب کچھ ٹھیک ہے جاؤ میں تم سے خوش ہوں اب دیکھیں آدمی کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہوں تو وہ شرابی کبابی زانی جواری چور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ پلٹنا ضرور ہے اب یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اچھا جاتا ہے اس سہن سے پھر پاپیس آ جاتا ہے کہلیں کہ نہیں جب تک تم مجھے نہیں بدلاؤ گے میں اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا مجھے پہلے بدلاؤ کہ کیوں تم مجھے اتنی جو ہے وہ سخابت کا مظاہرہ کر رہے میرے لئے اسے کہا رسول میرے خواب میں آئے قاسم سلمانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا ایک خاتون نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتی ہوں انہیں کھچوائے لیں اچھا ان کا ہجاب تھوڑا سا گڑ بڑا تھا تو انہیں کھچوائے لیں لیکن جب میں تصویر اچھا تصویر جب کھچتی ہے تو آدمی غور سے دیکھتا ہے جس کے ساتھ کھچتی اس کو کم دیکھتا آپ نے آپ کو پہلے زیادہ دیکھ رہا ہوتا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو ان کو یہ احساس ہو کہ میرا ہجاب ٹھیک نہیں ہے اس دن سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہجاب ٹھیک کر لیا دیکھیں اگر وہ کہہ دیتے دھودھ کار دیتے کہ بھئی آپ کیسی خفدیس کا ملکہ بھی ہے نہیں کہ اب بھی ہجاب پر ساتھ فوٹو سیشن شروع کر دیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افود درگزر سے کام لیا جائے تو آدمی پلٹتا ہے اچھا یہ تو سادات تھے آپ کہہ سکتے ہیں میں سادات ہونے کی وجہ سے کچھ ایج تھا لیکن عام مومن ہوتا ہے اور بہت متقی پریزگار نہیں مسئلہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولو پھر بھی امام اس کو نواز دیں اور امام کو معلوم ہوتا ہے یہ اپنی سرسش سے باز نہیں آئے گا پھر بھی نواز دیں ایک شخص آیا کہنے لے کہا امام پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس کھانے کا احتمام انتظام نہیں ہے میں بھوکا ہوں مجھے کوئیش دے دیجئے اچھا امام کے سمانے میں یسے ہم نے بتایا خمس بڑا ارگنائز ہو چکا تھا تو عام لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا حمایتی ظاہری کرنے کے خاطر لینے کے لئے اپنے آپ کو حمایتی ظاہری کرتے ہیں امام نے کہا کہ تو نے اپنے گھر میں دو سو شرفیاں دفنائی میں ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ درواز کھانے کو نہیں ہے کہ نہیں امام یقین کرے میرے بات قسم کھا رہا ہے امام نے کہا جھوٹی قسم نہ کہا اور یہ نہ سمجھ کہ میں تجھے دینا نہیں چاہتا اور فران اپنے غلام کو کہا کہ جو کچھ ہے لے سو اشرفیاں اس کو دی پھر بھی منحوس ملعون نے قبول لے گیا امام نے جاتے ہوئے کیا کہا دیکھ تو ان اشرفیوں سے اس وقت محروم ہوگا جب تجھے ان کی بہت شدید ضرورت ہوگی پھر بھی نہیں مانا کہ امام ہے علم الغیب علم منایا علم اسلام ان کو معلوم ہے کیا ہوگا لیکن نہیں مانا جب چلا گیا سو اشرفیاں ختم ہو گئیں پھوٹی کو مہتوج ہو گیا امام کے پاس جانے سے شربندہ اس جگہ گیا جہاں پہ دو سو اشرفیاں دفنائی تھی جب کھو دی ہی تو خائد پتہ چلا اس کا بیٹا لے گے جا چکا اور گل چھڑے اڑا چکا اور وہ پریشان اور اس کے وہ کسی دیکھیں لیکن امام کو معلوم تو تھا کہ امام نہ دیتے اور بزد رہتے اس کو جھوٹا ثابت ہم دو جھوٹا ثابت کرتے ہیں نا آو میں تمہیں دکھاؤں تم نے کیا کیا ہے کچن میں جا رہے ہیں کبھی بیڈروم میں جا رہے ہیں یہ تمہاری جو ہے صدیقہ شعاری ہے یہ تمہاری یہ چیز یہ چیز ہات پوٹ میں سے روٹیاں نکال کے دکھا رہے ہیں دیکھو یہ تمہیں روٹی پکا ہی ہے مطلب سبوت کے ساتھ پکڑتے اور اب تو موبائل آئی ہے تو امام جو ہے وہ اس کو جھوٹا ثابت کرتے نکلواتے اور پھر دے 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 دوستوں یہ دکھوئی دوستوں یہ احتیاط سے کرنا لیکن اس کا بھرم رکھا اس کا سندار العیوب خدا ہے نا تو ہمیں بھی سندار العیوب جیسا جو ہے طریقہ بنانا چاہیے